اسلام علیکم ورحمت اللہ بڑی دنیا کے میسجز آئے کالز آئے کامنٹس آئے کہ آپ ازاد کشمیر میں ہونے والے مختلف سیکٹرز میں جو اتجاج ہو رہے ہیں جو الیو سی کو توڑنے کی باتیں چل رہی ہیں اس پر آپ کا کوئی اپینین نہیں آیا مسئلہ تن میں خاموش تھا لیکن میں اسے دونوں ایسپیکٹ سے بتانا چاہوں گا اس معاملے کو نمبر ون ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے پاکستان نے ازاد کشمیر کو کیا دیا دیکھیں میں بڑا کلیر کہنا چاہوں گا ایک معاشرے کے لئے تین بیسک نیسیٹیز ہوتی ہیں نمبر ون ایڈوکیشن نمبر ٹو الیکٹریسٹی نمبر تھری جو ہے وہ ٹیلی کمینکیشن ہے آ جاتے ہیں ٹیلی کم کی طرف تو کشمیر میں میرا خیال ہے پہاڑ کی چوٹی پہ بھی آپ کو سگنل مل جائیں گے اس وقت اور وہاں کے لئے اسپیشلی یہ ایس کم کا ایک نیٹورک انٹروڈیوز کرایا گیا اے جے کے اور جی بی کے لئے اور وہاں پر ابھی تو تھری جی فور جی تک موجود ہے دوسری چیز اور ہاں سو روپے کے ریچارچ پہ آپ کو سو روپے ہی ملتا ہے یعنی کہ وہاں پر جو پاکستان میں ٹیکس اپلائی کیا جاتا ہے وہ ٹیکس وہاں اپلائے نہیں ہوتے آزاد کشمیر میں دوسری جو بیسک ضرورت ہوتی ہے ڈیٹ اس ایجوکیشن اور ایجوکیشن کی جب بات کی جائے تو پاکستان کا لیٹریسی ریٹ ایٹ اس بیلو ففٹی پرسنٹ اور صرف آزاد کشمیر کا لیٹریسی ریٹ دیکھا جائے تو ڈیٹ اس ابو نائنٹی پرسنٹ آزاد کشمیر کے آپ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں کسی بھی ڈھوک میں چلے جائیں آپ کو وہاں پر ہائی سکول نظر آئے گا then وہاں پر آپ اگر بارہ سے لے کے دو بجے کے درمیان اگر کشمیر میں جاتے ہیں تو آپ کو ہر گلی محلے میں وہ سکول کے بچے گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے پھر آپ مزید آگے جائیں تیسری بیسک ریکائرمنٹ ہوتی ہے ڈیٹ اس الیکٹریسیٹی پہاڑ کے چوٹی پہ صرف ایک گھر بھی موجود ہوگا تو رات کو آپ کو ادھر بلب جلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا لوگ بہتر جانتے ہیں میرے اپنا علاقہ تحصیل جنٹ کے آگے علاقے ہیں کانی اور اس طرح کے مطلب یونین کاؤنسلز ہیں اس طرح کی جہاں پر ابھی تک بجلی مہیا نہیں کی گئی اور یہ مین پنڈی کوہارٹ روڈ اور پنڈی میاں والی روڈ پہ یہ سارے گاؤں واقع ہیں جہاں پر ابھی تک گیس نہ ہونا چلو ایک الگ چیز ہے بجلی بھی نہیں ہے ابھی تک لوگ سولر پینل سے کام چلا رہے ہیں یا ویسے جو بیٹریز ہوتی ہیں ان سے کام چلا رہے ہیں اچھا کشمی اور ایک جگہ پہ آبادی بہت زیادہ ہونا تو وہاں پر تو بجلی چلی جاتی ہے جہاں پر آبادی تھوڑی سی ڈسپرس وہاں بجلی ذرا ڈیلے کر کے بھیجوائی جاتی ہے کیونکہ اس سے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور فائدہ کم لوگوں کو ہوتا ہے اب کشمیر میں کئی کلومیٹر کی مسافت پر صرف ایک گھر نظر آئے گا آپ کو پہاڑ کی چوٹی پر ادھر بھی آپ لوگوں کو بلپ جلتا وہ نظر آئے گا اب یہ چیزیں جو پاکستان نے ازاد کشمیر کے لیے کیا پھر ہمارے پاکستانی پاسپورٹ پر کئی بھی ٹیول کر سکتے ہیں وہ ایک الگ چیزیں دیر مور پاکستانی دین وی آر ایک چیز بہت کلیر ہے اچھا اب آتے ہیں احتجاج کی طرف کہ کیا نوبت پیش آتی ہے میں آل پارٹیز کانفرنس میں نے کرائی اسی کے قریب میں نے طلبہ تنظیمات کے لیڈرز کو وہاں پر بلائے کشمیری شوپر اپرسن سٹوڈا پر اس نے کہا کشمیری تو ہمارے ساتھ آنا نہیں چاہتے وہ ہم سے نراز ہیں تو آپ کیوں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں میں نے کہا آنا نہیں چاہتے یہ غلط بات ہے نراز ہیں یہ بات درست ہے اس نے کہا وجہ نرازگی کی ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ان کے لیے میں نے کہا بات یہ ہے بھائی جان کہ آپ میرے لیے شہادت دیتے ہیں آپ میرے پرچم میں دفن ہوتے ہیں آپ کے کفن پہ میرا نام لکھا ہوتا ہے آپ کی قبر پہ میرا نام لکھا ہوتا ہے آپ کی قبر کی تختی پہ میرا نام لکھا ہوتا ہے اور پھر میں پینڈ کے چودری کے پریشر میں آکے آپ کو دہشتگرد کہہ دیتا ہوں تو کیا آپ کا بیٹا بھی میرے لیے شہادت دے گا اس نے کہا نہیں میں نے کہا اب آپ کو مسئلہ کشمیر سمجھ آ جانا چاہیے انہوں نے شہادتیں دیں انہوں نے قربانیاں دیں اور ہم نے اکثر ایسا ہوا کہ پینڈ کے چودری جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو پانچ چودری بیٹھے ہیں یہ ویٹو کا اختیار رکھنے والے انہوں میں سے کوئی بھی ذرا سا ناراض ہوتا ہے تو اس کے پریشر میں آکے ہم لوگ ان کو دہشتگرد کہہ دیتے ہیں ان پر بابندیاں لگا دیتے ہیں ان میں سے مین سٹیم کو کچھ نہیں کہتا ہے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے ہیں میں ابھی وہ باتیں بتانا نہیں چاہتا ہے اس وقت ہم ایک سٹیٹ آف وار میں ہیں لیکن دوسری طرف آتے ہیں ہم نے بہتر سالوں سے معذرت کے ساتھ لارا لگائے رکھا جو لوگ غریب شہادتیں دے رہے ہیں ایک بندے نے آٹھ ہزار شہادتیں دی مقبوضہ میں جا کے ایک بندے کی تنظیم نے چھ ہزار شہادتیں دی مقبوضہ میں جا کے ہوتا کیا ہے پھر پنٹ کا چودری آ جاتا ہے وہ سینکشنز لگا دیتے ہیں ہمیں کہتا ہے ایف ای ٹی ایف میں نام ڈال دیں گے ہمیں کہتا ہے ہم تم پہ معاشی طور پر سینکشنز لگا دیں گے امپورٹ ایکسپورٹ پر سینکشنز لگا دیں گے اس کے پریشر میں آکے ہم لوگ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے آپ جو مرضی کرنا چاہتے ہو آپ کرو بلکہ اگر آپ کو ہماری بیٹی چاہیے تو بیٹی بھی اٹھا کے لے جاؤ کراچی سے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی صورت میں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے پھر اس ڈر سے ہم کہتے ہیں ہمارے دو بچے بھی قتل کر دو ریمن ڈیویس کی صورت میں ہم کچھ نہیں کہیں گے آپ لے جاؤ بائزت طور پر ہم اسے بھیج دیں گے پھر وہ در کانٹریکٹر میں کیا لکھتا ہے میں وہ چیزیں بتانا نہیں چاہتا ہے کہ ہماری قوم کا اس وقت مرال ڈاؤن ہو میں نہیں چاہتا یہ پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ یا تم کنل جوزف کی صورت میں اپنی گاڑی کی نیچے ہمارا ایک اور جوان کو چل دو پر ضرور جاگتا ہے لوگوں کے اندر ایک الجنسی لازمی ہوتی ہے میں جو پاکستانی پرچم کو ہمیشہ تعویز کی بانت بانتا ہوں میں کہتا ہوں یار میں آزاد کشمیر کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ پاکستان کسی کے باپ کی جاگر نہیں ہے کہ اگر آپ کو گورنمنٹ انصاف نہیں دے رہی تو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان نہیں دے رہا پاکستان آپ سے بے تہاشا پیار کرتا ہے مسئلہ ان گورنمنٹ کا ہوتا ہے لہذا پاکستان میں رہنے والوں پاکستان سے پیار کرو پاکستان پاہند آباد انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان